بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و حسین لیے میرے وحلی لقدہ تنبیل حسین افقاہ قولی اسلام علیکم وقاہ ساپ کے سامنے حاضر ہے آج ہم بات کریں گے کہ بریڈنگ سیزن کے اندر زیادہ سے زیادہ برڈ سے کس طرح بریڈ لی جائے اور کچھ آپ کو ٹپس بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ جو مہنگی موٹیشن ہوتی ہیں جہاں انہوں نے ایک سیزن کے اندر دو سے تین بریڈ کرنی ہوتی ہیں وہاں آپ ان سے تین سے چار بریڈ ایزیلی لے سکتے ہیں مطلب ایک بریڈ آپ ان سے مزید لے سکتے ہیں ایکسٹر لے سکتے ہیں تو آج ہمارا پھر ٹپک یہ ہی ہے کہ لب برڈ میں ہم زیادہ سے زیادہ پرندوں سے بریڈ کس طرح لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایک مہنگی جو میوٹیشن ہوتی ہیں ان کے چکس کو کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں ٹائم کا ذائق یہ بغیر آج کی ویڈیو کا آقاد کرتے ہیں اس میں لگ کرتے ہیں ایسے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ بریڈنگ سیزن کا جو دو ہزار بیس اور اکیس کا بریڈنگ سیزن اس کا آقاد ہو چکا ہے اور اس سیزن کے اندر ہر جو بریڈر ہوتا اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی بریڈ حاصل ہو تو میرے جو برڈز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مجھے چکس نکال کے دیں اور میں کی جو میوٹیشن ہوتی ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے اور ہیلڈی قسم کے چکس نکلیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آج ہم کچھ باتیں کریں گے تو سب سے پہلے ہم آقاد کرتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن کے اندر جو مین چیزیں ہوتی ہیں بتانے والی کہ پیرنگ کسنا برمانی چاہیے ان کا نیسٹنگ کسنا کی دینی چاہیے اور میل فی میل کسنا کنفرم کرنے چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں میں نے آرڈی پہلے ویڈیو بنا کے رکھے ہوئی ہے میں اب اس سے آگے کا پروسس بتاؤں گا ان جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے ویڈیو کا فلم بھی ہو جائے گی اگر کسی بھائی کو پیرنگ کا نہیں پتا ہے کہ پیرنگ کسنا کی جاتی ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی جا کے دیکھ سکتا ہے اور ان کو کیج سائز کتنا ہونا چاہیے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی جا کے دیکھ سکتا ہے میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ان کا بوکسز کا کیا سائز ہونا چاہیے ان کو انیسٹنگ میٹیریل کسنا کا دینا چاہیے اور ان کو سوڈ فور کسنا کا پروائیڈ کرنا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں میں نے آرڈی پہلے ویڈیوز بنا کے رکھے ہوئی ہیں وہ آپ لوگ جا کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر ٹھیک ہے اب ہم اس سے پر آپ کو یہی مشورہ ہوگا اگر آپ کے پاس مہنگی میوٹیشن کے اگر پانچ پیر ہے نا تو آپ نے کوشی کرنی ہے کہ وہ پانچ پیر آپ کے پاس کسی سستی میوٹیشن کے بھی ہونے چاہیے فوسٹنگ کے لیے ٹھیک ہے اب فوسٹنگ کیا ہوتی ہے فوسٹنگ جو مطلب بریڈر حضرات ان کو تو پتا ہوگا ان کو بڑے اچھے طریقے سے نالج ہوگا اس چیز کا کہ فوسٹنگ کیا ہوتی ہے تو جو نیو فینسر ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوسٹنگ کیا ہوتی ہے فوسٹنگ ا اگر عام اور سمپل زبان میں جو دیکھا جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مہنگی بریڈر سے اس کے انڈے یا اس کے بچے اٹھاتے ہیں کسی سستے جوڑے کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور جو ٹائم اس مہنگے پیر کو ان بچوں یا انڈوں کو ہیش کرنے میں یا ان بچوں کو پالنے میں لگتا ہے وہ ہی ٹائم اس کا ہم بچا سکتے ہیں اگر اس کے انڈوں یا اس کے بچوں کو اٹھا گے ہم کسی سستے پیر کے نیچے رکھ دیں تو جو مطلب جیسے آپ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک مہنگا جو یہ ہے اس نے اگر ڑا لے کی ہے ٹھیک ہے تو جب اس نے پرنے نہیں سکے لوگ پوری کر لیتا ہے وہ انڈا لے کرتا ہے تو جب تو فوق ہوتا ہوتا ہے اس کے بعد تو اگ نے اگس ہیں کچھ دنوں کے بعد تو اس کے ہر ایک یا دو دن کے بعد ایک کی طزی رہتی ہے جو ایک اچھا پیار ہوتا ہے اس کی ایک کی جو ریشو ہوتی ہے وہ پانچ سے چھے ہوتی ہے پانچ یا چھے انڈے دیتا ہے ایک اچھا جو پیر ہوتا ہے میرے پاس شکر کچھ اس طرح کے پیر ہیں جو ماشاءاللہ چھے انڈے پیوٹا رہے ہیں اور پانچ پیوٹا مجھے نکال کے دیتے ہیں تو بڑی اچھی ماشاءاللہ یہ سب چیزوں کو بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کس طرح ممکن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو اگر ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں اگر کسی پیر کی جو ایک کی تداد ہے وہ ایک کلچک اندر چھے سے اوپر چلے ٹھیک ہے چھے سے اگر اوپر چلے جگہ کسی آٹھ انڈے اتار دیا کسی دس انڈے اتار دیا وہ رکی نہیں رہی مطلب وہ پیر رکی نہیں رہا وہ انڈے پینڈے اتار ہی جارہا اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا پیر نہیں ہے ٹھیک ہے وہ دونوں کیا ہیں وہ دونوں آپ کی فیمیل ہیں یہ بھی ایک بہت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان سے ٹائم ضائع کیا بغیر آپ ان کو لائدہ کریں ان کو کسی میل کے ساتھ چھوڑیں ورنہ وہ آپ کو اس طرح ٹائم ضائع ہوتا رہے گا وہ اکیس اکیس دن میں بائیس بائیس دن بیٹھے بھی رہیں گے انڈے کو بھی لیکن کس اکیسوں کا کوئی کچھ واقفہ نہیں نکلے گا ٹھیک ہے اچھا تو اب ہم بات کر رہتے ہیں کہ فورسنگ کے بارے میں فورسنگ کے بارے میں آپ کو سمجھ آگی فورسنگ کیا چیز ہوتی ہے میں نے بتا دیا کہ کسی مہنگی میوٹیشن کے انڈے یا اس کے بچے اٹھا کے کسی سسی میوٹیشن کے نیچے رکھ کے ہم نے پلوا دینے انڈے کس طرح فورسنگ کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اب چکس ہمارے ابھی نہیں نکلے اسی طرح جب چکس نکلیں گے تو اس دوران اگر ہمارے پاس کوئی فورسنگ کا پیر آویلیبل ہوا یا کوئی پیر ہمارا فری ہوا اس وقت فورسنگ کرنا چاہیے یہ تین سے چار پوائنٹ فورسنگ اندر بہت اہم ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ٹائم پر ٹائم آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا اچھا فورسنگ آپ کو پتہ چل گیا اب ہم نے کرنا کیا اب فرض کریں کہ ہمارے پاس کوئی مہنگا پیر ہے وہ اس کے انڈے آنا سٹارٹ ہوئے ہیں اس نے تین سے چار انڈے اتار دی ہیں صحیح ہے چار انڈے اس کے ہمارے پاس آگے اب ہم نے کرنا کیا اب اس جو ہمارا پیر ہے اس کے چار انڈوں کو اٹھا گیا ہمیں کسی سستی میوٹیشن کے نیچے جیسے ہمارا سیمپل جو فشر ہو گیا ہاں یہاں پہ ایک بات اور یہاں پہ آپ کو ایک بات اور بات آتا ہوں کہ اگر آپ نے فورسنگ کے لئے اگر کوئی پیر لینا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گرین برڈ کے اندر لیں کیونکہ وہ فورسنگ بہت اچھی کرتا ہے گرین برڈ کے اندر فشر ہمارے پیر ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ایک پیچ فیس ہوتا ہے پیچ فیس بہت اچھی فورسنگ کرتا ہے بہت بہت اچھے بچے پالتا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ مطلب نون رنگ آئی جو بارڈ ہوتے ہیں نون آئی رنگ جو بارڈ ہوتے ہیں جیسے کومل ٹینو ہو گیا پیچ فیس ہو گیا یہ بہت اچھی فورسنگ کرتے ہیں سجتے بھی ہوتے ہوتے ہیں مطلب دو ہزار پاندرہ سو پچیس ہو اس کے آرہ آن ڈوبارڈ آپ مل جاتا ہے پاندرہ سو سے پچیس ہو کے درمیان میں آپ کو فیر اس طرح کے مل جاتے ہیں ان کا سائز بھی بہت اچھا وہ بچوں کا نکالتے ہیں فورسنگ بہت اچھی وہ طریقے سے مطلب کرتے ہیں اور بچوں کی گروہ بہت اچھی وہ کرتے ہیں بچوں کو زیادہ پالتے ہیں وہ چار چار پانچ پانچ بچے لی وہ پالتے ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ کے پاس اگر پانچ پیر کسی مہنگی موٹیشن کے ہیں جس میں پار بلو آ جاتے ہیں اوپلائن آجاتی ہیں یوں ونگ آجاتی ہیں یا پیل فیلو آجاتی ہیں سنانکہ مہنگی مہنگی موٹیشن ہے تو آپ کے پاس پانچ پیر کسی سسٹی موٹیشن کے لیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب آپ نے ایک پیر سے اگر انڈر اٹھا کے کسی دوسرے پیر کے نشے رہ دی ہیں اب آپ نے کرنا کیا اور یہاں پر آپ فرض کریں آپ کے پاس فیمل ہیں پار بلو کی ہے ان مقابلے میں کم میرے پیر ہے جب ایک پیر سے آپ نے پریڈں لی کرنا کیا جب ایک پیر سے آپ نے انڈر اٹھا گیا آپ نے کسی دوسری سستے جوڑے کے نیچے آپ نے رکھ دیا ان کو فوسر کر دیا اب وہ سستا جوڑا کیا کرے گا ان بچوں کو ان انڈوں کا انشاءاللہ ہیچ کرے گا اور ایک بیس اکیس دن اس کو اوپر بیٹھے گا وہ انڈا جب ہیچ ہوگا اس میں بچہ نکلے گا ان کو پا لے گا صحیح طرح ان کو فیڈ کروائے گا اس کا کوئی اشیو نہیں ہوتا یہ لب بٹس کے اندر یہ چیز چل جاتی ہے اور بڑے اچھے سی فیڈ کرواتے ہیں ابہ آپ نے کرنا ہے اس پیر کے اندر سے چاہدے ن problems آپ نے اس کو remahabtرے کے اندر آپ نے کبھی نہیں ٹھیڈ۔ یہ ایک بہت بڑا اس کا عنام کی tip کو بتا رہا ہوں گے جب آپ نے ایک میل کو ملٹیپل فیمل کے ساتھ لگانا علکہ، اپنے عل Lives discover hastанс و اثرہ فیملے آپ نے استعماللہ نہیں دیا جب بھی آپ نکلے بڑے کرنا میل کو میںاkiej physique متو آپ نے اٹھا گا اس کو ان دوسری مطال کسی کپو میں الانوں کے لے کا یہ کیا گی اس جو میل ہے اس میل کو آپ نے تقریباً ایک ہفتہ اکیلہ رہنے دینا ہے اس کا بوکس بھی آپ اتار لیں بوکس بھی لگا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بوکس بھی ہو سکے تو اگر آپ اس کا اتار لیں اور ایک ہفتہ اس کو خالی گیج کے اندر ایک ہفتہ تقریباً آپ اس کو اکیلہ رہنے دیں اس کی ڈائیٹ پلان کا خیار رکھیں اور ایک مچھلی کا کے کیپسل ہوتا ہے وہ مچھلی کے کیپسل آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے مل جاتے ہیں کس اچھے برینڈ کے بھی م کچھ سمع چھوڑا کیپسل آپ نے اس کے موھ کے اندر کیپسل کو پلاؤ دینا ہے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ نہیں دینا لانا وہ زیادہ ہیٹہ اپ ھوڈے گا جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا تو صرف ایک دفعا کرنا ہے یا ایک دفعا اس کو یہ کیپسل دینا ہے ایک سے زیادہ نہیں دینا بیس دنوں کے اندر اندر یہ سارا ایک پروسر کل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ایک مچھلی کا کیپسل پلا گیا باقی ایک ہفتہ کے اندر اس کو بس ایک دھوہ آپ نے مچھلی کا کیپسل دینا ہے اور بس اس کو واقعی سوڑ پھور وغیرہ اس کو دیں اور اس کی دانے کا خیار رکھیں اس کی کھانے پینے کا خیار رکھیں ایک ہفتہ مکمل ہو جاتا ہے آپ نے پہلے اس کو بوکس لگانا ہے اچھی طرح اس کے بوکس کے اندر سے اس کی نیسٹنگ وغیرہ کر کے کوپس وغیرہ چھڑے کے اچھی طرح اس کی نیسٹنگ کر کے آپ کو بوکس لگائے تو پھر اب ان پانچ فیمیل میں سے جو آپ کی اگر کوئی ایک نئی فیمیل آپ کی فری بیٹھی ہوئی آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں اس میل کے ساتھ لگا دوں تو آپ نے اس فیمیل کو پکڑنا اس میل کے پاس چھوڑ دینا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میل کو آپ نے اس کی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہٹانا وہاں دے میل کو آپ نے ہمیشہ اس پنجرے کے اندر رہنا دینا جس پنجرے کے اندر اس نے گریڈ کی ہوئی ہے اس پنجرے کے اندر کیونکہ اس کی حکمران نہیں ہے صحیحہ وہ کسی دوسرے جگہ پہ جائے گا آپ کا ایزیلی پندرہ سے بیٹھ دن وہاں پہ آیا ہو جائیں گے آپ نے میل کو کبھی میں ہٹانا اور جب بھی آپ نے لینی ہے فی میل کو آپ نے شفل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسرے میل کے پاس اس میل کے پاس اس میں لکھا اس اس میل اس سے آپ نے کرنا تو آپ نے ایک نئی فی میل پکڑی آپ نے اس کو انشاءاللہ اس کے پاس چھوڑیں گے تو آپ خود ہی چیک کریں گے کہ وہ میل ایک ہفتے کے اندر جو ہم نے اس کو ڈائٹ لینٹ دیا ہے بہت اچھے طریقے سے اس فیمیل کے ساتھ پیر اپ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مزید پیر اپ ہو جائے گا وہ اس کے ساتھ پیر کرے گا کروس ہونا سٹارٹ ہوگا اور پھر مزید آپ اس کے پاس کیا آئیں گے انڈے آ جائیں گے وہ ایک مہنگی موٹیشن ہوگی وہ مطلب دوبارہ وہ ایک لے کرنا سٹارٹ ہو گیا آپ پھر کیا کریں پھر اس فیمیل کے ایک جو ہیں وہ ان کو اتھائیں کسی نئے جو سسے والا جو پیر ہے اس کے نیچے رکھ دیں صحیح ہے اور اس فیمیل کو دوبارہ اس میل کے پاس ہے ہٹا لیں اسی طرح سے آپ یہ پروسہ سارا چلاتے رہتے ہیں پھر اس میل کو ایک اپتے کا ٹائم دے اس کو کھانے دینے کا خیار رکھیں پھر کوئی تیسری فیمیل اٹھا اس کے ساتھ چھوڑ لیں اس طرح سے یہ سارا سرکل چلتا ہے اب ہمارے پاس بریڈ آگئی ہے ٹھیک ہے ہم نے مہنگی موٹیشن کے جو انڈے بچے ہیں ان کو اٹھا کے کسی سسی موٹیشن کے نیچے رکھے ان کو پلوا لیا ہے اب وہ سسی موٹیشن کا کیا کام ہے ان انڈوں کو ہیچ کرنا ٹھیک ہے اور ان کے جو چک سے ان کو مطلب پالنا اور ان کو بڑا کرنا ان کو سیلف بنانا جو ہماری مہنگی موٹیشن ہے ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے آپ اس میں کروز کرنا اور ہمیں صرف انڈے نکال کے دینا یہ ساری گیم ہوتی ہے اس طرح سے آپ ایک مہنگی موٹیشن سے زیادہ سے زیادہ بریڈ لے سکتے ہیں ایک بریڈنگ سیزن کے اندر صحیح ہے جی یہ ایک طریقہ تھا بہت اچھا طریقہ اور زیادہ زیادہ سے زیادہ جو بریڈ لے جاتی ہے جو بڑے بڑے ہمارے بریڈر حضرات ہیں وہ اسی طریقے کو ہی فولو کرتے ہیں تو اب جب ہمارے پاس چک سے وغیرہ آ جاتی ہیں تو آپ نے ڈائیٹ پلان کا لازمی خیال رکھنا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کیا آپ نے کوئی کتا ہی نہیں برت نہیں اب آپ نے ڈیلی بیس پہ ان کو جو سورٹ فوڈ ہوتا وہ آپ نے لازمی پروائیڈ کرنا ہے سورٹ فوڈ کی بھی میں پورے ایک ہفتے کی ویڈیو میں نے پوری سیریز بنائی تھی وہ میرے چینل پہ دستیاب ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں پورے ہفتے کا میں نے ایک ڈائیٹ پلان بنا کے وہاں پہ پھینکا ہوا ہے اپنی ویڈیوز بنا کے وہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور دوبارہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو پورے ایک ہفتے کا میں نے ڈائیٹ پلان آپ کو دیا تھا تو اس کے اندر سے جو سب سے اچھی جو چیز ہے وہ ہے لوسن لوسن کا آپ نے لازمی احتمام کرنا لوسن لازمی اپنے برس کو دینا لوسن جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس کے اندر بہت ہی اچھی ایک چیز ہے برس کے حوالے سے ان کی طاقت کے حوالے سے ان کو سٹرونگ کرنے کے حوالے سے ان کی بریڈنگ کے حوالے سے ان کی چکس کی گروہ کے حوالے سے اور ان کو ہر قسم کے بیماری سے بچانے کے حوالے سے ان کی ویٹامین اور کیلشم وغیرہ کی پروٹین وغیرہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے سے انفیرٹیلیٹی کو ختم کرنے کے حوالے سے لسن ملٹیپل پر 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 کے لیے اسمال ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ نے اس کو لازمی اسمال کروانا ہے اور ہاں لسن کا جو ڈنڈیاں وغیرہ بجاتی ہیں اس کی نیسٹنگ بھی بہت سے شوک سے کرتے ہیں لابڑ اس کے پتہ بغیرہ رکھا لاتے ہیں باقی جو اس کی سٹیک رہا جاتی ہیں اس کو پکڑ کے اس کی نیسٹنگ کر لاتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں ایک مہنگی موٹیشن سے زیادہ سے زیادہ چکس نکلوا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچے پروڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی تو میں ویسے میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ آپ لوگوں کو صحیح چیز شیئر کی جائے تو میں نے یہ ویڈیو بنا لے تو مجھے میرے آپ کو کافی سے ہیلپ ملی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے پروسٹ کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ کیا جاتا ہے ایک جو ہے وہ تو میں نے آپ کو فوسٹر کر کے دکھا بھی دیا کہ ایک کو کس طرح فوسٹر کرنا چاہیے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں کس وقت فوسٹر کرنا چاہیے کیوں فوسٹر کرنا چاہیے وہ ویڈیو میری اویلیبل ہے اپلوڈ میں نے کیا ہے چینل پر جا کے جو نئے بھائی ہیں وہ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں صحیح جی تو نیو جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو میں خوش آمدت کہتا ہوں ایس ڈیو آئی ایوری کے اندر تو جی نیکس ویڈیو تک وکاس کے دیجئے اجازت اپنا اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعا ملازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ